اسلام علیکم گائز کیا حال چالا امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں کہ کچھ دن سے میں ویڈیو نئے اپلوڈ کر رہا تو اس چیز کے لیے سوری تو بہت بیزی ہوں اصل میں گیم سٹارٹ کر لی ہے صبح جاتا ہوں دو گھنٹے ایکسرسائز پھر آکے اپنا باڈی بیلڈنگ کا ہوتا ہے سارا کھانا پکانا وہ سارا دن اس میں گزر جاتا ہے وہ جب پکا کے کھا بھی کہ فارغ ہوتا ہوں اس کے بعد پھر ویڈیو شیڈیا کی طرف میں آئے نہیں رہا اصل میں یار میں تھوڑا سانا اپنا فیڈ کام کرنا چاہتا ہوں یہ دیکھ بھی رہوں کہ کچھ تھوڑا بہت امپروومنٹ ہو چکی ہے تو فول امپروومنٹ جب ہوگی تو پھر آپ کو ساتھ ساتھ باڈی بیلڈنگ کے ٹپ بھی دیا کریں گے تو آج میں ویڈیو بنا رہا ہوں اصل میں یار ہم نہ پرچیزنگ میں کرتا ہوں میں اصل میں پاکستانی ہیں ہم کھانا کھاتے ہیں ہم پنجابی ہیں تو پھر یہ ادھر زیادہ میں نہیں یہ استعمال کرتا ویسے بھی یعنی کہ کوئی چیز بھی منگوانی ہو چاوال منگوانا ہو آٹا منگوانا ہو کوئی منگوانا ہو میں آن لائن پرچیز کرتا ہوں یا پھر یہاں پر جو میکرو ہے وہاں سے آپ کو ہر پروڈیکٹ مل جاتی ہے لیکن زیادہ تر میں آن لائن یوز کرتا ہوں تو آج آن لائن والوں نے مجھے ایک بڑا اچھا جھٹکا دیا تو میں نے اصل میں یہ ٹی بوک کی تھی جو ہم پاکستانی یوز کرتے ہیں اپنا کیا کہتے ہیں چائز جو نورمل ہوتی ہے یہ میں نے اس کو آرڈر کیا تھا تو ہم نے اس کے جو انہوں نے ہمیں بینیفٹ دیا یہ انہوں نے ہمیں دو کارڈ دیئے ہیں ان دو کارڈز کو ہم یہ یعنی کہ ایک کارڈ جو ہے نا یہ ایک کارڈ پانچ سو بات ایک کارڈ ہے یعنی کہ اور دوسرا یہ پانچ سو یعنی کہ انہوں نے آن لائن کرنے جو شاپی میں استعمال کرتا ہوں شاپی والوں نے ہمیں ایک ہزار کا گفٹ پیک دی ہے اس پہ جی ہم ایک ہزار بات جس طرح جو بڑے شاپنگ موال ہیں جس طرح سنٹرل ہو گیا اپنا کیا کہتے ہیں بگ سی ہو گیا ٹیسکو لوٹس ہو گیا وہاں پہ ہم یہ کارڈ اپنا استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ ہزار روپے تک ہم فری شاپنگ کر سکتے ہیں جو مرضی خریدے ہیں کھانا پینہ خریدے ہیں کوئی الیکٹرونک خریدے ہیں کچھ بھی خریدے ہیں تو یہ ہم ایک ہزار بات ہم یہ یوز کر سکتے ہیں تو یہ آن لائن شاپنگ کی وجہ سے انہوں نے ہمیں دیا ہے کیونکہ ہم ان کے پرمننٹ کافی لمبے عرصے سے کسٹمر ہیں تو یہ انہوں نے ہمیں دیا ہے تو میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں یہ دیکھ رہا ہے آپ کو سوری یار ڈبا کھول لیں ڈبا کھولنے کے بعد دکھاتا ہوں اصل میں یہ ملتا جاتا ہے یہاں سے بھی لیکن یہ آن لائن جو ہے وہ ہمیں سستہ پڑتا ہے تو میں اس لئے زیادہ آن لائن استعمال کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ ہر کسی کا اپنا ہی ریٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ جو چائے ہیں یہ آپ کو یہ جو ہوتے ہیں یہاں پہ انڈین جنہوں نے دکانے بنایئے ہوتی ہیں وہاں سے ملتی ہے یا یہاں پہ برمی بیٹھے ہیں یہ بنائیئے ہیں سٹور وغیرہ تو وہ زیادہ ایکسپینسیو دیتے ہیں ہر کسی کو بجت اچھی لگتی ہے تو ہم بھی بجت کے لئے پھر آن لائن کی خریداری کرتے ہیں آن لائن کی ہماری چیز سستی پڑ جاتی ہے ابھی یہ دکھاتا ہوں میں آپ کو میں نے آرڈر کی تھی چائے ہے تو بیسکل یہ انڈین چائے لیکن بہت زبردست چائے تو یہ میں منگزا لیتا ہوں ہر مہینے میں دو پیکٹ میں لازمی یوز کرتا ہوں یہ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ گمن میں کل میں یہ ہوتا ہے آدھا کلو کا ایک پیکٹ ہوتا ہے تو میں ہر مہینے ایک کلو پیکٹ لیتا ہوں چائے کے بغیر تو گزارہ ہوتا نہیں ہے تو یہ چائے کے لیے آن لائن میں منگواتا ہوں یہاں پہ مل جاتی ہے چائے یہ نہیں کہ نہیں ملتی لیکن بھائی یہ سستی پڑتی ہے یہاں سے ہم خریدیں گے تو یہ ہمیں پڑتی ہے تقریبا ایک پیکٹ ہے میں خل میں دیتے ہیں یہ دو سو چالیس کے دو سو پچھات بات کا اور آن لائن میں مجھے پڑ جاتی ہے ایک سستر بات میں ایک سستی بات میں تو ایک پیکٹ کے ساتھ مجھے ساٹھ ستر اسی بات بات جاتا ہے تو پھر میں آن لائن ہی بوک کرواتا ہوں اور آن لائن میں کافی بوکنگ کرواتے رہتے ہیں جس طرح یہ کیمرہ میں نے آن لائن خریدہ تھا کوش بیگز بغیرہ جو بھی ہونا میں آن لائن زیادہ تر میں شاپنگ کرتا ہوں تو پھر آج یہ ان کی طرف سے مجھے یہ ہزار بات کا گفت مل ہے ہزار بات میں اس کو کہیں بھی استعمال کر سکتا ہوں تو باقی جو ویڈیو ہے ویڈیو یاد تھوڑا سا مجھے ٹائم چاہیے ہوگا میں ذرا اپنا ایکسرسائز سے جیسے فارغ ہوتا ہوں یعنی کہ جب ایک نورمل ایکسرسائز پہ آ جاؤں گا یعنی کہ ایک ٹائم میں جب جانا شروع کروں گا پھر میں ویڈیوز بھی دوبارہ اپلوڈ ترتیب سے کروں گا ابھی یہ ہی ہے کہ ہفتے میں ایک آدم ویڈیو میری آیا کرے گی تو باقی ابھی کچھ آپنا کیا کہتے ہیں آپ سے ایک اور شیئر کرنا تھا موبائل میرا کے درگیا کہ تھائی لینڈ نے کچھ کنٹریز کے لیے تو ابھی ویڈی کھولیں ابھی دیکھیں کہ ہمارا نمبر کا بات ہے تو اس میں سے جو کنٹریز ہیں میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنے ہیں وہ میں بتا دوں کون کون سے کنٹریز ہیں جہاں پہ جن کو تھائی لینڈ نے انٹری دے دی ہے اس میں آتا ہے جی اسٹریلیا بیرین چائنا کیوبا اسٹونیا فیجی فینلین ہونگ کونگ اور کازکستان لاوس مکاو منگولیا نیوزی لینڈ نوروی کتر سعودی اریبیا سعود کوریا سنگاپور تائیوان اور ارگوائی اور ویتنا تو یہ کچھ کنٹریز ہیں جن کے لیے تھائی لینڈ نے ابھی ویزے کھول دی ہیں تو ابھی دیکھیں بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ کم از کم پانچ لاکھ تھا بات ہے یہ مجھے نہیں پتا کیونکہ سپیشل ٹورسٹ ویزا کا نہ میں نے کبھی لیا نہ مجھے اتنا پتا ہے لیکن کسی سے میں نے پوچھا تو اس نے بتایا کہ تقریباً پانچ ایک لاکھ بات بینک سٹیٹمنٹ رکھیں تو اس کے اوپر آپ سپیشل ٹورسٹ ویزا اندر ایک لاکھ آپ کی ہیلتھ انشورنس ہونی چاہیے تو ہیلتھ انشورنس کوئی نہیں وہ آپ مل جاتی ہے دس پند رہ بیس ہزار میں آپ جب بنوائیں گے تو آپ کو بتا لگ جائے گا تو یہ تھی آج کی چھوٹی سی ویڈیو میں کا آپ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں بلکل کام شام چھوڑ گئے تو آپ کو میں بتایا جس ویڈیو نہیں اپلوڈ کر پار ویسے بھی میرا چینل یہ ٹریولنگ چینل ہے اس کے اپنا کیا کہتے ہیں میں آپ تھائی لینڈ کے بارے میں شو کرنا چاہتا کہ تھائی لینڈ کی خوبصورتی اور یہ اس طرح کی چیز تو ریسٹورنڈ میں آپ کو دکھایا کروں گا یہ پہ خوبصورت جگہ ہے وہاں پہ جا کریں گے یعنی کہ جب مزہ بھی آتا ویڈیو بنانے کا بھی جا جاتے ہیں سنسان خالی پڑی ہوتی ہے تو پھر ویڈیو کا مزہ بھی نہیں آتا لیکن میں آپ کے ساتھ رہوں اسی طرح ہفتے میں دو تین دن بعد یا ہفتے میں ایک دفعہ ویڈیو میری لازمی آیا کرے گی اور اگر میں آپ کو سیٹ کرنا میں باڈی بیلڈنگ میں بچپن سے ہی کار رہا ہوں یعنی کہ سولہ سترہ سال کا تھا تو میں نے سٹارٹ کی تھی پھر میں کامت کامت بھی اس کو دس بارہ سال ریگولر کیا تھا ٹھیک ٹھاک جسم سارا کچھ لیکن میں نے چار پانچ سال گیم شوڑ دی جسم سارا خراب ہو گیا پھر اب دوبارہ سٹارٹ کی ہوئی دعا کریں پھر اپنے باڈی شوڑی سارا کچھ سیٹ کریں اور پھر ساتھ آپ کو تھوڑے بہت باڈی بیلڈنگ کے بھی ٹپ دیا کریں گے کیونکہ ایکسرسائز بہت ضروری ہے انسانی جسم کے لئے تو چلے ٹھیک ہے دعاوں میں یاد رکھے گا اوکے بائے بائے اللہ حافظ